بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریل کا مہینہ آنے والا ہے اس کی پہلی تاریخ میں کچھ حضرات اپریل فول کے نام سے کچھ مناتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں اس کے مطالق آپ کو بتاؤں گا کہ اپریل فول منانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں یہ تو سراسر ناجائز ہے شریعت میں اس کی قطن اجازت نہیں ہے کچھ اجوہات کی بنا پہ یہ بالکل ناجائز ہے نمبر ایک یہ غیروں کا طریقہ ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم ابو دعو صریف میں روایت موجود ہے صفحہ نمبر 569 پہ مشکال صریف میں صفحہ نمبر 375 پہ کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شامل ہوگا جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ نمبر دو اس میں کوئی مفاد نہیں ہے کوئی کسی بھی طرح کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے نمبر تین اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ بولنا شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے یہ منافق کی علامت ہے دیکھئے گا جو حدیث بخاری شریف میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر نواستی پہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 78 پہ 78 پہ کہ اذا حدسہ قذبہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامت ہے نمبر چار اس میں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے اپریل فل منانے کے چکر میں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 70 پہ ابودعو شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 489 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نمبر پانچ اس میں مزاق وغیرہ تو کیا جاتا ہے اور کسرت مزاق شریعت میں مطلوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے مزاق تو کر سکتا ہے آدمی لیکن کسرت مزاق یہ مناسب نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے اور مزاق میں بھی جھوڑ بولنا شریعت میں جائز نہیں ہے اس میں مزاقا مزاق کے طور پہ آدمی جھوڑ بھی بولتا ہے اور نمبر چھے یہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُ بِالْحَدِّسِ لَيُزْعِكَ لِيُزْعِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيُكْدِبُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ ترمیل شریعت میں نمبر دو پہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بربادی ہو اس سخص کے لیے جو جھوڑ بول کر لوگوں کو ہساتا ہے جھوڑ بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات سے ہسیں تو وہ جو ہے برباد ہو جائے وہ خسارے میں ہے لہٰذا اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں بہر کیف میں نے کچھ باتیں یہاں رکھی ہیں صرف بات اتنی ہے کہ اپریل فول منانا یا مبارک باتی دینا اس میں کسی بھی طرح کی شرکت کرنا اسلام گوارہ نہیں کرے گا اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے مکمل پرہیز کریں بچیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین 39343 کو میسج کریں